اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس سے پہلے جو ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکچر بنایا تھا ProVisional Merit List of Laptop Scheme and now this is the final merit list announced by the HEC government تو آپ اپنا نام اس موٹفیکن سے ویب سائٹ پر چیک کر سکتے ہو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا کلک کرنا ڈیریکل آپ یہیں پر پہنچ جاؤ گے اپنی ڈیٹیلز ڈالو you shall get your name if in a situation you are selected ٹھیک ہے تو ہم جو جام شورو مین کیمپس میں ہیں 2023 کا یہ جو ہے وہ فیز ہے فیز فرسٹ ٹھیک ہے یہ میرا یونیورسٹی and then i shall put کہ یونیورسٹی پرٹیکلر کا یونیورسٹی آف سندھ کیمپس ہمارا ہے sorry مین کیمپس ڈیپارٹمنٹ ہے ہمارا law ڈگری لیول 16 years of education اور year of study final year ہے فیلٹر کرو گے ریزلٹ آپ کا جو ہے وہ اسٹیٹس آ جائے گا تو یہاں پر میرا میرا جو نام نظر نہیں آ رہا تو کیونکہ لسٹ بہت بڑی ہے یہاں سے آپ جو اس کو next کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ڈیریکلی اپنا نام چیک کرنا چاہتے ہو سو you just have to write your name here in this search box my name is راس and you can see here that there is my name this is my name here this is 2K19 page i was first enrolled it will be 5.0 here اور یہ year of study 5 semester یہ 9th semester ہے ہمارا اب جو 10 چھو ہو چکا ہے اس وقت 9 تھا جب apply کیا last exam cgpa 3.6 percentage 89 accepted for merit list and selected alhamdulillah so this is final merit list اب آپ چیک کریں کہ whether you are selected or not اور ہماری جو کیمپس کی جو کوٹا تھی کیمپس نہ کھو میری particular class 5th year final year جو کوٹا تھی اس کو کم کر دیا گیا ہے تو پچھلی جو provisional temporary جو لسٹ تھی اس کے اندر جو بچے selected now they are not selected اور صرف 15 ہی شاید select ہو پائیں ہمارے class سے لیکن کسی کسی classes کو extra بھی دی گئی ہیں extra بھی دی گئی ہیں کوٹا ٹھیک ہے اور یہ status آپ جہاں سے چیک کر سکتے ہو کہ بھائی اگر applied ہوگا تو اس طرح لکھا ہوا ہوگا verified ہوگا تو اس طرح لکھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے disapproved ہوگا تو کس طرح لکھا ہوا ہوگا accepted for merit list ہوگا تو یہ ہوگا merit status یہ ہوگا selected یہ ہوگا not selected assity suit waiting والے بچوں کے لیے special بات کہ اب آپ کا کام تبھی ہوگا جب phase 2 آئے گا اور phase 2 اگر نہیں آیا تو ایسی بات تو جو final year میں students ہیں وہ تو select نہیں ہو پائیں گے ویٹنگ میں ہی بھلے کیوں نہ ہو کہ only reason is اب انہوں کے اپنی policy تھی PM laptop scheme کی کہ جیسے ہی آپ pass out کرتے ہو جس دن آپ pass out کروگے بھلے آپ ویٹنگ ہو اس دن کے بعد آپ یہ کنسیڈر کیا جائے گا that you are not part of that list ٹھیک ہے تو ویٹنگ ویٹنگ بچے اگر final year میں تو وہ تو select نہیں ہوں گے باقی دوسرے بچے either they are in first year second or third year ان کے chances ہو سکتے ہیں اور chances کی situation صرف یہ ہے کہ اگر face to announce ہوتا ہے اور وہ announce ہوگا خیلے گی ڈیو 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 ڈیو